اسلام علیکم آج ہے منڈے تو آج آپ کو دکھاؤں گا فینسی پیجن کل دکھا نہیں سکا تھا آج مکمل ویڈیو فینسی پیجن کے متعلق ہوگی کہ فینسی پیجن کا جو میں نے شوک کیا وہ آپ سب کو دکھاؤں گا آج بھی نکل آئی ہے تو فینسی پیجن کے اندر بہت ہی اچھی کوالٹی کے اندر اپنے پاس جو ہیں انسی پیجن ہی ہوتے ہیں صرف فینسی پیجن کا کام کرتے ہیں یا اڈار والے یا وہ نہیں ہوتے ہاں یہ لگ بات ہے ہمارے پاس پوسٹل ہوتے ہیں جو ان کے بچے نکالتے ہیں بٹھ ہمارے پاس وہ نہیں ہوتے جو ڈار وغیرہ و بازیوں وغیرہ والے ہمارے پاس ہونلی فینسی پیجن ہوتے ہیں جیسے فینسی ہینس ہوتی ہیں ویسے فینسی پیجن اس کی آپ کوالٹی اگر چیک کر سکتے ہو ڈبل ہورڈ کے اندر ہے جیکو پین ریڈ جیکو پین کا ہے اس کی یہ نکاب چیک کر سکتے ہو بہت ہی اچھی کوالٹی کے اندر ہے ان کا پیر لگا ہو ہے ان کی فیمیل نے اگلینگ بھی کی ہوئی ہے یہ اس کی فیمیل جس نے الحمدللہ سے اگلینگ کی ہوئی ہے اور اگز چیک کیے ہیں فرٹائل اگ ہے اس کے چوزے بھی نکل آئیں گے ابھی بچے تو جیسے ان کے بچے تھوڑے سائز میں بڑے ہوں گے تو وہ بھی سیل کروں گا اس کے علاوہ کچھ بچے میرے پاس پڑے بھی ہوئے ہیں فار سیل کے لیے جیکوبین کے اندر وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ بھی ہے جیکوبین جیکوبین کے اندر اپنے پاس سارے کلر ہیں ٹائگر اگر چاہیے ہوگا بلیک چاہیے ہوگا ریڈ چاہیے ہوگا اس کے اندر سارے کلر ہی ہیں اگر آپ کو سپلیش اگر بھی چاہیے ہوگا میل جائے گا اس کے علاوہ یہ جو پڑے ہوئے ہیں سنگل ہوت کے اندر ہے وہ ڈبل ہوت کے اندر تھے یہ نکاب پوش سنگل ہوت کے اندر ہے یہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ سارے پٹھے ہیں یہ چھٹی گلی کے پٹھے ہیں یہ میل جائیں گے یہ دس ہزار روپے کا پیر ملے گا ایک میل ایک فی میل جیکوپین کے اندر ٹائگر میں یہ ٹوٹل میرے پاس چھ بچے ہیں دو ایک دو ادھر بھی پڑے ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہے ان کی کوالٹی اگر بھی چیک کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہ سارے بچے ہیں یہ سارے فارسیل ہیں اگر چھوٹے بچے لوگیں سنگل کلی کے اندر وہ آٹھ ہزار کا پیر ملے گا اگر بڑے بچے لوگیں پانچ میں چھٹی کلی کے اندر وہ دس ہزار روپے کا پیر ملے گا ایک میل ایک فی میل ہنڈر پرسینٹ کن فرم ہوگا اور یہ جو لگے ہوئے ہیں یہ یہ ڈبل ہوت کے اندر ہے ڈبل اسے ڈبل بھی بولتے ہیں بہت بڑا ہوت ہے دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں بہت ہی بڑے سائز کے اندر پیجن ہے پتہ نہیں آپ کو کیمرے کے اندر شو ہو رہا ہے نہیں بہت ہی اچھے سائز کے اندر ہے پیجن یہ رنگ برڈز ہے رنگ برڈز پر چیز کیے تھے یہ راہ ان کا رنگ یہ فی میل ہے اس کا ساتھ یہ میل یہ پڑا ہوا ہے یہ بھی رنگ برڈ ہے ان کے لیکس کے اندر رنگ بھی ہوں گے یہ دیکھیں یہ دونوں رنگ برڈز کا پیر ہے ان کے ایکز وغیرہ آئے ہیں وہ چینج کر دی ہیں ان کے بھی اگر آپ کو بیبیز یا بچے چاہیے ہوں گے ان کے بچے بھی جیسی کچھ نکلتے ہیں وہ بھی میں اپ ڈیٹ کروں گا وہ بھی انشاء اللہ آپ کو میل جائیں گے فینسی پیجن کی فیڈ میں نے آپ کو دکھائی تھی پچھلے بلوگ میں فینسی پیجن کو کون سی فیڈ اگرہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کیج کے اندر ٹائگر یہ سپلیش پڑے ہوئے ہیں یہ سپلیش کی فی میل کا سائز چیک کریں بڑی فی میل ہے اس کا ہوڈ اگرہ چیک کریں جیکو پین کے اندر بہت ہی اچھے سائز کے اندر اس کا کوالٹی آپ چیک کریں اوزاد ریڈ کے ہیں اصل میں پیجن کے اندر آپ ایسا کر سکتے ہو ان کو لگ لگ نئی رکھنے کی ضرورت ہے اگر آپ کے پیر لگا ہوا ہے یعنی میل فی میل کنفرم ہے پیر لگا ہوا ہے اس کو آپ دس جوڑوں کے اندر بھی چھوڑ دو کہ ایشو نہیں ہے وہ اپنے میل فی میل اپنے جوڑے کے ساتھ ہی رہتا ہے اسی لئے ہم نے ریڈو سپلیش سارے مکس رکھے ہوئے ہیں یہ جو بھی برڈ آپ کو دکھا رہا ہوں سارے رنگ برڈ ہیں یہ بھی رنگ برڈ ہیں ان کا رنگ میں شکر ہونے کا کوشش کرتا ہوں یہ بھی رنگ برڈ ہیں سارے پریندے رنگ برڈ ہیں ان میں سے کچھ کے ہم نے جو ہڈ تھے وہ کاٹے تھے گرمیوں کے اندر تو بریڈ اگرہ کے لئے ابھی تھوڑے تھوڑے آ رہے ہیں اس کا ہول بھی بہت بڑا ہے جس طرح اس میل کا یہ ابھی کریز میں ہے اس کو پاکسان میں ترپل ہول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ان برڈ میں سے ہیں جو کہ ترپل ہول کے اندر ہوتے ہیں یہ ہو گئے اس کے علاوہ ان کے بچے بھی پڑے ہوئے ہیں ادھر نکالے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ فوسٹل کے اندر شیئر کر دیئے تھے یہ جو بچہ ہے ان کے اگ ان کے نیچے رکھے تھے کہ اگر کودانہ خاص تھا یہ کوئی نقصان بھی کرتے ہیں یا بچہ نہیں بھی انہیں پال لیں آتا تو ان کے نیچے اگ ان کے رکھے تھے یہ دیکھیں یہ بچہ ان کا نہیں ہے دوسرے پیجن کا ایکسچینج کیا تھا بچہ یہ بھی صحیح پالتے ہیں نیکس ٹائم جیسے ہی کوئی یہ خود اگ دیں گے تو نیکس ٹائم ان کے نیچے ایک کلچ نکلوائیں گے اس کے علاوہ یہ پیجن بڑے ہوئے ہیں یہ سارے ڈبل ہڈ کے اندر ہے یہ ماشاءاللہ الحمدللہ سے اس فیمیل نے ایک لینگ کی ہوئی ہے سنگل ہڈ کے اندر فیمیل ہے وائٹ کی تو اس نے لینگ بھی کی ہوئی ہے اس کے میل ہے اس میں دو پیر ہیں وہ ہیں یہ ریڈ کے اندر ہے سپلیش بھی بہت دی ہیں یہ ڈبل ہڈ کے اندر ہے اور بلیک کی ایک فیمیل ہے ان کے بچے بھی انشاءاللہ آ جائیں گے یہ ایکس بھی فٹائل ہے اور ان کا ایک بچہ بھی نکلا ہوا ہے وائٹ جیکو بھی ان کا ایک بچہ نکلا ہوا ہے ابھی تو یہ فات سیل نہیں ہے جیسے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی فات سیل کے لیے لگائیں گے تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہو گیا ادھر ایک فیمیل نے ایک بھی لینگ کیا ہوئی ہے وہ دکھاتا ہے یہ ان کے نیچے سردیوں کے اندر ہم نے یہ ڈالی ہوئی ہے تا کہ انہیں سردی بغیرہ نہ لگی یا ان سے اپنا گھر بغیرہ بھی انہی سے بناتے ہیں ٹوکریوں بغیرہ لگائی ہوتے ہیں اس کے اندرہ ایک لینگ کر سکتے ہیں جیسے کہ اس مادہ نے کی ہے اوپر ٹوکریوں لگائی ہوتے ہیں بنا بھی اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ سردی کا موسم ہے اتنے مہنگی ایکسپینسی برز ہیں ان میں سے جو رنگ برڈ کا پیر ہے فیفٹی فیفٹی سکتی 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 تھوزنڈ کا بھی ایک پیر ہے تو اس لیے ان کی کیر زیادہ چیال کرنا پڑتا ہے رک کرنی پڑتی ہے یہ فریل بیک فریل بولتے ہیں اسے بیک فریل کی آپ کو میں کوالٹی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پیجنز کی شیو گیرا چیک کریں جو اس شعبے سے منسلک ہے یعنی کہ پیجنز کا شوق رکھتے ہیں ان کو تو ان چیزوں کا پتا ہوگا آپ میں سے کچھ دوست ہوں گے جو فرس ٹائم یہ چیزیں دیکھ رہے ہوں گے کہ کبوتر بھی اس طرح آنگے ہوتے ہیں یہ دیکھیں بیک فریل کا وائٹ کلر کے اندر پیور وائٹ بلیک آئیس کے اندر یہ ان کا بچہ ہے تو یہ ان کا بچہ نکالا ہوا ہے ان کے اندر بیک فریل کے اندر ہمارے پاس بچے اویلیبل ہیں ہفار سیل کے لیے وہ پندرہ ہزار پی کا پیر ملتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جو اویلیبل ہے ہفار سیل کے لیے وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ ہمارا سارے فینسی پیجنز ہیں یہ پیر پیر لگے ہوئے ہیں سارے ان کی ایکز ہم نے اکسچینج کر دیتے ہیں پوسٹل کبوتروں کے ساتھ یہ ہیں ہمارے سارے فوسٹل جنہیں عام کبوتر بولتے ہیں یہ ان کے اندر ہیں اس کے اندر رنگی وغیرہ ہیں یا اوڈار والے یا ویسی سادہ کبوتر رکھے ہوئے ہیں ان سے بھی کون سے ہی ہیں ہمیں ان کے اندر چین کروانے ہوتے ہیں بچے ان کے اب دیکھیں ان کے اندر کوئی بھی بیک فریل کا پیس نہیں ہے سارے سادہ کبوتر رہے ہیں تو ان کے اندر جو بچے ہیں یہ میں نے ابھی آپ کو ساتھ والے کیج میں دکھا ہے بیک فریل ان کا بچہ یہ پاسدارے ہیں فوسٹل کا کام یہ لیتے ہیں اس طرح breed اچھی آ جاتی ہے کہ ان کے بچے ان کے نیچے نکلوائی جاتے ہیں ان کے اندے ضائع کر دی جاتے ہیں اندر بچے چائن جاؤں گا وہ بھی بڑے بڑے بچے بڑے 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 تیسری کلی کے اندر وہ بھی میل جائیں گے یہ بچہ دیکھیں یہ جیکوبین کا بچہ ہے ریڈ جیکوبین کا ہے تو یہ بھی جیسے تھوڑا سا بڑا ہوگا تو یہ بھی فارسیل کے لیے ہو جائے گا یہ بھی بچہ ان کا نیا ان کے اگز زائے کر دیئے تھے اور ان کے اگز ان کے نیچے رکھے ہوئے تھے یہ بھی مادہ بھی اگلنگ کرے اس کے اندر انڈے اکسٹینج نہیں کیے کوئی ادھر سے انڈے آتے ہیں تو اس کے بھی اکسٹینج کرنیں گے جو میں نے آپ کو رینگ برد دکھایا تھا ریڈ میں نا یہ سپلیش کے اندر بہت ہی اچھا بچہ نکلیا ابھی یہ سیلف نہیں ہوا خود فیڈ اگر نہیں کھاتا یہ پیجن دوسرے فوشٹل ہینے پال رہے ہیں تو یہ دیکھیں رینگ برد کا بچہ ہے یہ یہ جو بچہ ہے ادھر میں نے ریڈ والے رینگ برد جو دکھائے تھے آپ کو ان کا بچہ ہے یہ تو جیسے یہ بھی تھوڑا بڑا ہو جائے گا اس کی بھی میں آپ کو کوالٹی وغیرہ شو کرواؤں گا اور اس کے علاوہ سیلف وغیرہ کریں گے اس کو بھی یہ دیکھیں سیٹ اپ بنانے کا طریقہ کہاں دیکھیں ساری دواروں کے ساتھ ہم نے لگائی ہیں یہ ٹوکریوں اور ٹوکریوں کے اندر یہ جو گھاس رکھا ہوئے یہ ہم نے تھوڑا تھوڑا خود رکھا ہوئے پرالی بولتے ہیں اسے پنجابی میں تو یہ رکھی ہوئی ہے تو تھوڑی سی جیسے ہی اور کک وغیرہ کٹھے کر کے رکھے تو اپنا کیج وغیرہ بنا لیتے ہیں یہ سارے فوسٹل ہیں فوسٹل کے اندر وہ دکھاتا ہوں میں آپ کو ادھر بھی ہم نے جیکوپین کے کچھ ایکز رکھے تھے تو ان کے جیکوپین کے بچے آئے تو ما شاء اللہ سے یہ فیمیل ان کو پال رہی ہے یعنی ان کے حساب سے یہ اسی کا بچہ ہے لیکن یہ جیکوپین کا بچہ ہے جیکوپین کے اندر یہ سنگل ہڈ کے اندر بچہ ہے تو یہ بھی جیسے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو یہ بھی دکھاؤں گا اس کی کوالٹی بھی اور شو کروانگا دو انڈے ایکسچینج کیے تھے لیکن ایک انڈا انفرٹائی نکلا اور ایک بچہ یہ ہے اس کے علاوہ بیک فریل بیک فریل کے ما شاء اللہ سے یہ دو بچے آئے ہیں یہ دو بچے یہ ہیں بیک فریل کے یہ بھی ایکسچینج کی ہوئے ہیں فوسٹل کے ساتھ یہ بھی انشاءاللہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی کوالٹی بغیرہ بھی شو کروانگا آپ کو تو ادھر بھی ایک پڑا ہوا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں یہ بچہ ہے یہ بھی جیکوپین کے اندر ہے تو یہ بچہ بھی ابھی یہ اس کے ساتھ کا پیرل بن سکتا ہے جیسے ہی مل فیمل کنفرم ہوگا یہ بھی اویلیبل ہو جائے گا فارسیل کے لئے تو یہ ہے ایک بیک فریل کا اور بچہ پڑا ہے جو وائٹ بیک فریل ہے ان کا ایک بچہ یہ ہے یہ بھی فوسٹل ہی پار رہے ہیں یہ بچہ ہے یہ بھی انشاءاللہ 20 دن 20 سے 25 دن ابھی اور لے گا ایک منت تک یہ بھی تیار ہو جائے گا یہ بھی اویلیبل ہو جائے گا فارسیل کے لئے اس کے اندر سارے فوسٹل ہیں کبوتر سارے ساتھ ہیں لیکن بچے وہ بہت ہی اکسپینسیو کبوتروں کے پارے ہیں یعنی کہ اب جیسے میں نے آپ کو دکھایا وہ بچہ وہ اکیلا بچہ اتنے کا ہے اس کی اکسپینسیو یا انشری پرائس اتنی ہے جتنی کہ ان کو جدو ماں باپ پا رہے ہیں ان کی ہے ہی نہیں ماں باپ ان کے چار پانچھو کا پیر ہے لیکن وہ بچہ سنگل ہی تقریرین چھے سات ہزار روے کا پر پیس کے اندر ہوگا اس کا دس بارہ ہزار کا پیر ہوگا ساتھ ہندو کا انکویٹر جو کہہ اے سی پلاس ڈی سی یعنی بیلی پہ بھی چلے گا بیٹری پہ بھی چلے گا بیلٹ کوالٹی آپ چیک کر سکتے ہو اے سی پلاس ڈی سی انکویٹر اور ساتھ ہی تریپن ایکس فیفٹی ایکس ہی مجھے انہوں نے پیمٹ کی ہے یعنی پچاس اندوں کی مجھے پیمٹ کی ہے لیکن میں ان کو بھیجوں گا فیفٹی تھری تاکہ اگر رستے میں کوئی ایشو گیرا ہو جائے یا بعد میں فٹیلٹی کا مسئلہ بنے دو تین ایکس ایکس ٹائپ بھیج رہا ہوں کہ اگر مسئلہ بنتا ہے ایسا ہوتا تو نہیں ہے پھر بھی اگر کوئی شو ہوگا تو اسی میں کور ہو جائے گا فیفٹی تھری ایکس وید انکو بیٹر آج انشاءاللہ کاروگو کروایا جائے گا سرگوڈا کی طرح تو یہ بھی جیکوپین کے پیر لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے بلیک نے لینگ کرنا سٹارٹ کی ہے تو ان کی کوالٹی بھیجر آپ کو دکھاتا ہوں درہا کلوز سے یہ دیکھیں بیک فریل بلیک جیکوپین ڈبل ہوت کے اندر ان کے لینگ بھی دیکھتا ہوں آئیے ہیں ہاں انہوں نے ایک بچہ نکالا ہوا ہے پہلے انڈے دیئے تھے دو فٹائل ہو گئے تھے تو ماشاءاللہ سے ایک بچہ نکالا ہوا انہوں نے یہ سپلیش کے اندر اس کی بھی آپ کوالٹی بھیجر دیکھ سکتے ہو بہت ہی بڑے ہوت کے اندر وہ وائٹ کا میل اس کی کوالٹی بھیجر آپ چیک کر سکتے ہو بلکل اچھی کوالٹی کے اندر وہ فیمیل نے اگلیں کی ہے ماشاءاللہ سے دو اگلیں کی ہیں اب اس کو چیک نہیں کیا فٹائل ہے یا انفٹائل ہے یہ ہو گئے اس کے اندر بچے آ جائیں گے اگر کوئی بھی بھائی فینسی پیجن کا شوق رکھتا ہے اچھے کام یعنی بزنس کے حوالے سے یہ شوق والے لوگ بھی رکھتے ہیں اور بزنس زیادہ ان کا کیا جاتا ہے بزنس کے حوالے سے ہم نے جو رکھے ہوئے ہیں میں اپنی پوائنٹ آف ویو بتاتا ہوں ہم نے ان کو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے رکھا ہوئے کہ ان کے بچے وغیرہ نکلیں گے تو سیل اوٹ کرتے ہیں اب دیکھنے میں نے آپ کو دس بارہ ہزار روپے کا پیر بتایا ہے ان کا تو ان کا بڑا بریڈر بیت گریبن ففٹی ٹو سکسٹی ہزار کا جو رنگ برز ہیں ہم نے پچاس پچاس آٹھ ساٹھ ہزار کا پیر بھی بھائی کیا ہوئے یہ چیز ایک دکھاتا ہوں آپ کو سائیڈل فریل وہ بھی ہیں اور جو بیک فریل کے اندر جو بچے پڑے ہوئے ہیں میرے پاس جن کی پرائیس میں نے آپ کو پندرہ ہزار بتائی تھی سنگل کلی کے بچے ہیں یہ یہ دیکھ لیں اگر یہ چائنے ہوں گے یہ بھی اویلیبل ہے یہ بھی مل جائیں گے یہ ایٹا ٹائم فار سیل ہیں سنگل کلی کے اندر ہوگی کوالٹی وغیرہ کو آپ کو میں زوم کر کے شور کرواتا ہوں یہ دیکھیں فریل کی بہت ہی اچھی کوالٹی بلکل بریک فریل کے اندر ہے پیروں تک پرائیس کی فریل جا رہی ہے یہ ماں باپ ہے ان کے ییلو آئیس کے اندر وہ فیمیل ہے انڈوں پہ تیار ہے انڈا آئی تنگ اس نے ایک دے بھی دی ہے تو یہ میل ہے اس کا یہ دو بچے ہیں پیر ہے ایک میل ہے ایک فیمیل ہے پندرہ ہزار روپے میں میل جائے گا سنگل کلی کے اندر وائٹ بیک فریل یہ ہمارا بلیک ٹیل کا پیر ہے انہوں نے ابھی لینگ بیارہ نہیں کی بلیک ٹیل لکا اس کے ساتھ ہی یہ ہے ہمارا ہوسٹل ہی ہے یہ بھی ان کے نیچے ہم نے ادھر رکھا ہوا ہے ایک بچہ جیکوپین کا اس لیے اسے بلو بغیرہ لگایا ہو گیا کوئی سے بیچارے کو سر دینا لگ جائے ٹیک ہو گیا اور اس کے ساتھ ابھی اور بھی پیجن ہے یہ ییلو ٹیل کے اندر پڑے ہیں ہمارے پاس پیجن یہ دیکھ سکتے ہو انہوں نے بھی ابھی لینگ بیارہ نہیں کی یہ سنگل ہوڈ کے اندر جیکوپین کا پیار ہے یہ بچہ ان کا نہیں ہے یہ ادھر چینج کیا ہوا ہے ایک چینج کیا ہوا ہے بچہ تو انہوں نے بھی ایک ہی بچہ پا لیا ہے اور یہ جو ہیں یہ ڈبل کا میل ہے اور سنگل ہوڈ کی ماتا ہے یہ لگایا ہوا ہے ہم نے ٹائگر کے اندر آتا ہے شوکر آتا ہے ہلکے ہلکے پیور وائٹ میں نہیں ہے ان کے ابھی بچہ وغیرہ نہیں ہے یہ ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں بیک فریل سائیڈل فریل کے اندر جو ہے نا بہت ہی اچھے پوائنٹس کے اندر ہے اوپر سے سارا وائٹ ہوگا ان کے پر بلیک ہوگا اسے سائیڈل فریل بولتے ہیں یہ ابھی پٹھے ہیں ابھی ان کے بچہ وغیرہ نہیں آئے جیسے ہی آئیں گی تو وہ بھی آپ کو شوکر ماؤں گا اس کے علاوہ یہ ایک جیکوپین کا پیر ہے مادانڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے ریڈ کے اندر ہے اور ابھی ادھر بھی پڑے ہوئے ہیں کچھ پیجنز یہ ایک فیمل یہ ہے میل وہ ہے اس کا یہ جسٹ فوستل پیجن ہے فوستل کے نیچے ہم نے جیکوپین کا بچہ ٹائگر جیکوپین کا بچہ رکھا ہوا ہے ان کے نیچے تو پیجن کی جو فیلڈ سے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ اس طرح کرنا پڑتا ہے چین کرنا پڑتا ہے تو چین کرتے ہیں تاکہ بینیفیٹ زیادہ ہو سکے پرافٹ زیادہ ہو ان کے نیچے بھی رکھتے ہیں بچے ان کے نیچے دلتر رکھ دیتے ہیں جو سادہ ہوتے ہیں انہیں ایکسپیرینس نہیں ہوتا بچے پالنے کا ان کے نیچے اچھے بچے رکھ دیتے ہیں اس مہارے نے بھی بیٹھ ہوئی ہے یہ بچے نکلے ہوئے ہیں اس نے پہلے انڈے دیئے بچے یہ دیئے تھے تو یہ سنگل ہوڑ کے بچے ہیں تو یہ انشاءاللہ تیار ہوتے ہیں تو یہ بھی اویل ہو جائیں گے فارسیل کے لیے سنگل ہوڑ کے بچے اس نے تیار کر لیا اور دوارہ سے انڈے دے دیئے ہیں پیجن ایسے ہی کرتے ہیں کہ بچے جیسے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں انڈے دینا وغیرہ ساتھ کر دیتے ہیں یہ تھا جو ہمارا فینسی کبوتروں کا سسٹم تھا یا ہمارے فینسی کبوتروں کا سیٹ اپ تھا آج میں نے آپ کو یہ ساری دکھا دی ویسے تو میرا زیادہ کام فینسی ہینس کا یہ ہے زیادہ سسکرائبر یا زیادہ لوگ فینسی ہینس کو بسند کرتے ہیں لیکن میں نے آپ کو دکھا دیئے اگر آپ ڈیمانڈ کریں گے تو انشاءاللہ فینسی کبوتر کے مطلق بھی انفرمیشن آپ کو جتنے بھی چاہیے ہوگی جو بھی ان کی بہت سی چیز ہر فیڈڈ کے اندر تھوڑی بہت بریکیاں ہوتی ہیں ان کو سمجھنا پڑتا ہے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو نظر مدے نظر رکھتے ہوئے آپ کو چلنا پڑتا ہے تو وہ پوائنٹس میں آپ کو بتا سکتا ہوں اگر آپ ان چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہو آپ میں سے کچھ لوگ کبوتروں کا شوک رکھتے ہیں تو اس کے مطلق بھی میں آپ کو ویڈیو وغیرہ بنا کے اپلوڈ کر دیا کروں گا اس کے علاوہ جو بھی میں نے آپ کو ریٹ وغیرہ بتائے ہیں اس ریٹ پہ آپ کو ان کے اندر بچے میل جائیں گے جو بھی بچے چاہیے ہوگے مجھے بتا دیجئے گا اسی نمبر پہ آپ کو سکرین پہ بھی واشنہ نمبر شو ہو رہا گا اس کے علاوہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ اسے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی فینسی پی جنمبر آپ کو چاہیے ہوگے مل جائیں گے بچوں کے اندر